السلام علیکم ویلکم ڈو دا دی فائنڈر چینل فائنڈر چینل میں آپ کو خوش آمدید آج کا ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا میں اپنے بیٹے کا نام عبد المطلب رکھ سکتا ہوں کیا یہ نام رکھنا مناسب ہے کہ نہیں ہے ایسے نام جس میں عبودیت کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو حرام ہے جیسے عبدالعضہ عبدالقعبہ عبدالشمش عبدالحارس عبدالعمر وغیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے لیکن عبدالمطلب نام ان میں سے بھی مستثنہ ہے اگرچہ اس میں بھی نسبت عبودیت غیر اللہ کی طرف کی گی ہے مگر ایک صحیح روایت ملتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نام پر رضا مندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے چچا ازاد بھائی عبدالبطن بن ربیہ کے نام کسی اسلام میں سکوت فرمایا جو اس کی مشروعیت کو ظہر کرتا ہے اگرچہ عبدالمطلب نام رکھنا جائز ہے لیکن اس کو ترک کرنا بہتر ہے اس کی بجائے نسبت عبدیت اللہ تعالیٰ کے معروف اسماع اور صفات کے طرف کرنا افضل ہے جیسے عبداللہ عبدالرحمن عبدالرزاق عبدالخالق وغیرہ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ عَلَمُ بِسْتَوَابِ اپنا خیار کیے گا شکریہ اللہ حافظ عبدالرزاق عبداللہ